لیکن میں ان کو چہلے کرنا چاہتا ہوں انہوں نے آج دا دا چتنی تقریریں کی چتنے جھوٹے افتحاق یہ انہوں نے اگر ایک پیسے جایا ہے میں مجھے بتا دو میرے بھائیوں جس سیاستان کے میں اپنے بھائیوں کو نہیں کہنا چاہتا جو اس پر کرنے ہیں یہ سفرابہ شہر میں اور پی پی ایک سو تر تعلیم ہے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا لیڈا کتنا بھائی جو تھا آپ اس پر کے آسمال پر خاتے ہو تیری عباس میری عباس تیری عباس میری عباس میری عباس میری عباس تیری عباس میری عباس سردار سرف راکھوں کو میرے دوستو ہمیں ہمارا تیری عباس کہ آپ کسی کے خلاف جو ٹھیک گوائی نہ دو کسی کے خلاف جو ٹھیک گوائی نہ دو اور میرے دوستو ہمارا قنون وہ پاکستان جمہوریہ کا قنون ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے باپ اور تریب کی شک شنی ہوگی اس میں سیاستان کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری ہے میرے دوستو میں نے یہ سوال آپ سے چھوڑا ہے آپ نے سوال کو اپنے پورے امانداری سے اگر یہ میری باپ اگر اللہ صحابتوں کہ پھر میں امین اور صادق نہیں ہوں اگر جو ٹھیک سیاستان اگر جھوٹ ہوتے ہیں پھر وہ امین اور صادق نہیں ہیں مجھے پتہ ہے ہر پرسو وہ کہیں پہ کھڑے ہوگا چند لوگوں کے ساتھ سے تصویریں بلا کے کہیں گے اس کیز کا اجباد دینے کی کوشش کریں گے میرے دوستو ہر چیز کا اگر میں زبانی بات کروں وہ جو جھوٹ ہو سکتی ہے جس چیز کا ریکر پرور ہوتا ہے وہ تک کوئی جبلا نہیں سکتا اگر ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے درہے کے میرے دوستو میں لبی بات باہی کا بھی کرتا تھا بات آپ نے جس طرح میرا آج طارق مبود باجوا جو ہمارے مہمان بائی آئے تھے آپ لوگ عزتدار لوگ ہیں مزتدار لوگ ہیں آپ ہمیشہ مہمانوں کا استقبال جس طرح آپ نے میرے بھائی بھائی آئے تھے اس پر میں آج خاص طور پر سفزر آباد تصحیل کی اور میرا سفزر آباد سے تھی مجھے داستان میں بھی نظر آتا ہے کہتے یہ سفزر آباد کا رہی اور میرے بھائی میرا باپ میرا پورا خاندان اس سفزر آباد کے رہنے والا ہے ہم نے سفزر آباد کے لیے کتنی قربانیاں دیا جو آج سفزر آباد کا نشن نام لے رہا ہوں یہ کس کی وجہ سے ان کو شرمانی چاہیے میرے دوستو میرے دوستو میں آپ سے گیارش کروں گا جس طرح آپ مجھ سے آج کیار محبت کرتے ہیں آپ نے ہمیشہ اسی طرح کیار محبت کیا میں آج آپ سے ایک اپیر کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں جب ڈیر ساز کے بعد جرنل الیکشن آئے گا جس طرح آج اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ ساروں نے اس الیکشن میں بھی کسی طرح ککھے ہو کر مجھے ووٹ دینے ہیں سپورٹ بھی کرنے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ میں اس حل پہ کو ایک مادل کا بنا کر دوں گا اللہ کی قصر جب میں رات کو کبھی کبھی سوچ تا ہوں جب میرے ڈسکرشی ہو پرامے چار ایم پی اے اور ایک ایم ایم نے جیتا تھا جب میں ان کے حلقوں کے ترقیاتی کام دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری کیانت گلتیوں کی وجہ سے آج ہم پورا حلقہ اس کی سزا پھت رہے ہیں ہمارے روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں ہماری کے لیے ٹوٹی پھوٹی ہیں ہمارے گیس کے مسائل ہیں ہمارے بجری کے مسائل ہیں میرے دوستو ہم نے چند یہاں کے اور اس خلقے کے شرق سند لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کس لیے میری شکل پسند نہیں ہے وڈ اپ الیکشن آتا ہے تو اس طرح کوئی نہ کوئی بہانہ روڈتا میرے قلاب ایک ایسی مہم راتے ہیں کہ یہ بڑا ظالم آدمی ہے اس کا جو عزیز و قارب ہیں وہ بڑے ظالم ہیں وہ آپ تاہل کریں گے میں آپ سے یہ بھی بات کہ اگر کوئی میری پوری ٹیم میرے عزیز و قارب ہو میری بزرگ جتنے آپ سامرے بیٹھے ہیں اگر کوئی کسی کے ساتھ یاد نہیں کرے آپ مجھ سے رابطہ ہمیشہ کرتے ہو دبارہ بھی رابطہ کرو اور آپ ساتھ پتہ ہے کہ میں اس میں ہمیشہ اللہ کے فضل کر اسے پر برپور برپور قسم کی کوشت کر کے اس کا مصرح پراتا ہوں میرے بھائیو ان کو یہ ضرور کہنا کہ اگر سفراز جوگر کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا کبھی کسی قبضہ جھوک کے ساتھ کھڑا ہوا یا قبضی کسی نجائل پروش کے ساتھ کھڑا ہوا میرے دوستو آنکھ ان کے جو 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 ہی باتیں ان میں آکار ہمیشہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی جس طرح اس دفعہ چھوڑے سے باتے سے ہمارے میرے بھائیو ہم آج سے محنت کریں اور انشاءاللہ آپ کی جو محبومیاں ہیں میں اللہ کے فضل و کرم سے دور کر دوں گا اور میرے دل کی خواہش ہے میری ایک نیت ہے کہ جب اللہ مجھے کام یاب کرے تو میں اس سفر آباد میں کانگا ڈوکنا میں اور فروک آباد میں کھڑا ہو کر لوگوں کو بکا ہوں کہ آپ نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس طریقے سے نبائی میرے دوستوں وقت کام ہے بھائیو صاحب نے نماز سے پہلے دوستوں تقدیر کرنی ہے میرے بھائیو میں خواہش خور فر آج یہاں میں میاں برادری جنہوں نے ہمیں انہیں بھی چند لوگوں نے جوٹھے خواب دفا کر ہم سے علاقہ کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ساتھ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے آج بھی یہ پورا خاندار میاں برادری کا ہمارے ساتھ ہے میں نکاتا دنسے مشکور ہوں میاں برادری میاں برادری سردار سے فائٹ ہوتے آخر کے میں پیر ایک تبا یہاں سکیج پر بیٹھے ہو جتنے میرے دوست اور خاص اور آم میرا صرف ایک کیا کہو میرے صرف تاج ہو جس طرح آج آپ نے مجھے میرا اس اطبال دیا اس طرح میں آپ اعظمت کو سلور پیش کر چھاؤ اللہ تعالی آپ اور میرا زندہ دلان سخت آب کے اس عظیم عظیم و شاہ جمع غفیر کو خطاب کرنے کے لئے دعوت اور جناب طارق محمود باج باج آئے اعوذ باللہ بسم اللہ رحیم نحمد و نسل اللہ رحی کریم نہایت کامل احترام اہل آنے سفتر آب حصید سفتر آب سے آئے ہوئے عظیم ساتھ ساروں بجرگ نہایت کابل احترام جناب سردار سرسلاد احمد ڈوکر صاحب آج کی اس وزم کے بیز بان جناب مہر مجسر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جس طرح آج آپ نے سفتر آب میں اس اقفال کی ہے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں خزان میں چند میں باقی کوشش کروں گا کہ ارزان سے پہلے وائنڈ اپ کروں بن ساتھ سی انشاء اللہ اللہ کے خجر و کرم سے این ایک سو سترہ سانگلہ اشار خوٹر وار بٹر اور این ایک سو بائیس سے ہم اللہ کے خجر و کرم سے مل کے آپ کو ایم ای بھی دیں گے اور ایم پی ای بھی دیں گے اور انشاءاللہ مل کے الیکشن لگیں گے پچھلے الیکشن میں جو کتائیے ہوئی کہ سردار صاحب چند وٹوں سے انشاءاللہ الیکشن میں مل کے جلسے کریں گے اور ہم دھڑے کی سیاست کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے خضل و کرم سے میں اور میرے ساتھی سردار صرف راد آمن ڈوگر صاحب کا پر پر ساتھ دیں گے میرے بھائیوں میرے ساتھی ہو میں ٹک ٹو پر یقیت نہیں رکھتا میرے بھائیوں میں ایک سواب رکھتا ہوں آپ کے پاس کہ مجھے بتائیں کہ جس نے آپ کو بنے مسلم کو بوٹ دیتے ہو کبھی کوئی میاں نوائشنی صاحب کو ملا ہے جو عمران خان کو بوٹ دیتے ہو کبھی یہاں سے موسیقی